السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ گھر میں قرآن کریم رکھے ہوتے ہیں جو کافی دنوں سے رکھے ہوتے ہیں بہت قرآنے ہو جاتے ہیں جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے اور اسی طریقے سے بہت ساری ردیہ قرآن کریم کے ورخ ہوتے ہیں تو ان کو کہاں رکھنا چاہیے اور ان کو کس جگہ دفن کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا قرآن کریم جو بہت سیدھا ہو گیا ہے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے یہ اسی طریقے سے گھر میں قرآن کریم کے اور ایسے ورخ موجود ہیں جن پر قرآن کریم کے آیت لکھی ہوئی ہیں اور قرآن کے پاروں کے وہ اوراق ہیں اب وہ پڑھنے کے قابل تو نہیں ہیں تو انہیں کس جگہ رکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض جگہ مسجدوں میں یا مدرسوں میں انتظام ہوتا ہے کہ وہاں ایک الگ سے بوکس بنایا جاتا ہے جہاں پر قرآن کریم کے وہ اوراق جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے جو قرآن کریم پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا یعنی بوسی کا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو اس بوکس میں رکھ دیا جاتا ہے تو آپ بھی ایسا کریں کہ اگر آپ کی کسی مسجد میں یا مدرسے میں وہ نظم ہیں قرآن کریم کے اوراق رکھنے کا یعنی جس کو ردی کہہ دیتے ہیں اس کو رکھنے کا نظم ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہاں رکھ دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے کہیں دفن کر دیں کہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ آپ دفن کریں جہاں کوئی ان کے اوپر کو چلے پیرے نہ کسی کا پیر نہ پڑے اور اس کے لئے سب سے بہتر جگہ ہے قبرستان قبرستان میں آپ جو ہے کسی جگہ پر دفن کر دیں اور بعض جگہ تو قبرستان میں بھی یہ نظم ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ردی یہاں رکھ دیں وہاں بھی بوکس ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دفنہ یعنی ان کو دبانے کے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان میں ان کو دبا دیں کسی پولوچین وغیرہ میں یا کسی مضبوط سے تھیلے میں لے اور لینے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے بن کر کے اور قبرستان میں یا کسی ایسی جگہ قبرستان کے علاوہ اگر کسی اور جگہ آپ دفن کرنا چاہتے ہیں یعنی تمام چار پانچ جگہ جو میں نے بتائی ہیں سب جگہ یہ خیال لکھے کہ بے عدوی نہ ہو کسی ایسی جگہ مت رکھے کہ وہ اڑی فیرے اور قرآن کریم کے اوراق جہاں 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 ادھر گرتے رہے نہ ایسی جگہ دفن کرنا دبانا ہے جہاں چلتے پرتے ہوں سنانچہ اس سے ہمیں احتیاط کرنی ہے آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کی دیئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے اور اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں تو ضرور کمنٹ کریں اور ہم سے معلوم کریں